سر میں آپ کی طرف آتا ہوں سر یہ کامران صاحب نے بھی انجھے جوائن کر لیا ذرا ان کا بھی انس کی بھی ذرا گفتگو کھات پھر میں آپ کی طرف واپس آؤ ہوں کامران صاحب اسلام علیکم سر آواز آرئیے لاؤڈ ان کلیر کامران صاحب یہ بتائیے کہ سر کیا لگ رہا ہے یہ نگران وزیراعظم کے طور پر what do you think سر کس کا نام ہو سکتا ہے ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو نتیجے پہ پہنچا جا چکا ہے ورنہا ابھی تک جنب وہ حلچل مچ ہوئی ہوتی جب اتنا پسپورن ہے وہ عاملہ تو کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے تو نتیجے پہ پہنچ گئے سر اس سے پہلے ایک اور ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وہ سیاسی ہونا چاہیے ٹیکنو کریٹ ہونا چاہیے ریٹائر جج ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کون ہوگا لگتے گا تو میں نہیں بتاہ سکتا بہترین بات ہے سر آپ نے بلکل آئین کی مثال دیتے ہوئے بات کیا سر آئین میں تو نائنٹی ڈیز کبھی ہے نا آپ کو لگ رہے ہیں نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے ہونا چاہیے آئیتیل بات یہ ہی ہوگی اگر اگر فرض کر لیجئے کہ نائنٹی ڈیز نے اگر کراس کیا اب اس کی بار تو پھر اس کا مسئلہ ہے کہ سر وہ نائنٹی ڈیز جوہنا وہ پھر نائنٹی ون ڈیز نہیں رہنے پھر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے اندازن کیا ہو سکتا جو نائنٹی ون ڈیز بریکشن کی جو ہے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور اگر قرآن اخواستہ جیسی بات پھر معاملات ہاتھ سے لکھنیں گے اور اس لیے یہ جن حلقوں کی طرف سکھی آرہا ہے کہ چار ملے میں پھر مہینے میں کیا پر پچھتا وہ غلط کرتا ہے لیکن بات آپ کی بلکل سو فیصد درست ہے سر اس میں کوئی دور آئینی کیونکہ آپ نے آئینی طور پر بات کیے کہ نائنٹی ون ڈیز کندر ہونا چاہیے لیکن سر اگر دیگر پہلوں پر نظر ڈالیں پرانی مردم شماری کے تحت نہیں نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہو رہے ہیں تو اسی کے لیے صرف چار مہینے کا وقت درکار ہوگا تو سر یہ نائنٹی ون ڈیز تو نہیں ہے تو سات مہینے والا ٹینئور اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اگر وائیڈریکس پرسپیکٹیف سے سوچے ایک اور مصد تو سر سوال میرے ذہن میں یہی ہے نا میں آپ سے چاننا چاہ رہا ہوں رہنمائی حاصل لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر سے مگر تک چلا گیا مہاملہ تو پھر یہ مگر کتنا آگے چلا جائے گا یہ تو اب تو غیب کا علم دٹنے والا کوئی بتا سکتے ہیں پارلمنٹ کی رہداریوں میں جو رہتے ہیں نا وہ علم نجوم سے زیادہ علم رکھتے ہیں میں اس وقت پر چک دوں کہ نوے دن سے اگلا دن بھی نہیں ہونا چاہی لیکن سر حقیقی طور پر یہ گراؤنڈ ریالیٹیز میں دیکھا جائے تمام ہی سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں اشاروں میں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ نائنٹی ڈیز والا معاملہ اب رہا نہیں ہے پھر اگر اب نہ رہا تو پھر کم از کم جو ہے نا وہ آپ کو آٹھ نو مہینے دس مہینے تک پھر الیکشن بھول جائیں سر مینوائل پھر مارچ میں یہ سینٹ کے انتخابات بھی تو ہوں گے وہ بھی ڈیلے کا شکار ہوں گے پھر ظاہر ہے پھر تو آپ کا آدھا ہاؤس یہ بھی چلا جائے گا یہ بھی انہیں سکتے ہو جائے گا ٹھیک ہے سر اگر یہ چھ مہینے تک اگر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو جاتی ہیں کہ چلیں چھ مہینے ڈیلے ہوتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن چھ مہینے سے ہی اگر سال تک جاتے ہیں تو پھر سیاسی جماعت کیا آپشنز رہتے ہیں عدالت کی طرف رکھ کرنا ظاہر ہے اس میں پھر عدالت کی طرف رکھ ہوگا اور پھر عدالت کی کوئی حکم بھی لینا پڑے گا جس میں داریکشن ہوگی کہ الیکشن کروائیں اور کوئی سرٹن پیریڈ اس کے لیے تو پکس ہوگا مگر اگر ایسا ہوا تو بات قسمت کی ہوگی کیونکہ پہلے بہت چیزوں میں اتنے اتفاق کیا اور اگر یہاں پہ بھی اتنے اتفاق آیا تو پھر معاملات جو نہیں کیونکہ کورٹ آر ایس جو ہے وہ اتفاق کو جنم نہیں دیتے اس کے ساتھ سنسے دولپ نہیں ہوتا اس کے انتیجے میں پھر ڈسپیوٹ پر قرار رہتا ہے ٹھیک ہے سر یہ سارے نگرہ سٹ اپ کے معاملے پر آپ لوگوں کی کئی نہ کئی مشاورت ہے یا نہیں ہے شروع میں لگتا ہے کہ نہیں تھی میں اس کو اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا مگر اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ اب لگتا ہے کہ مشاورت ہے مولانا صاحب کے لیول اور ان کو اعتماد ملی ہے ان کی دنمیان کیا بات ہوئی ہے یہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ انہوں نے ہمیں جماعت میں کسی کو بھی شاید جس لوگ دیو بات کامران صاحب بزاتے خود کیا چاہتے ہیں کہ جو بھی نگرہ وزیراعظم وہ سیاسی ہو شخصیت سیاسی اس کے اوپر جانا کئی نہ کئی دسپیٹ آئے گا ظاہر ہے میں اگر سیاسی ہوں تو میں کسی کسی کتاب لائے گا اور کسی کے ساتھ جانا مخاصمت بھی رکھتا ہوں تو پھر سیاسی لوگ جانا وہ اپنے جس پورٹ سیکل کریں کیونکہ سرم نام کچھ اس طرح کیا آ رہا ہے میں جرہ یہ رکڑی صاحب کو بھی شاملے گفتو کرتا ہوں دکڑی صاحب یہ جو شاہد خاکانہ باسی صاحب کا بھی نام آ رہا تھا عساق ڈار صاحب کا بھی نام آ رہا تھا حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے مختلف نام ایسے ہیں فواد حسن فواد صاحب کا بھی نام چلا تھا وہی بات ہے اسلامباد میں بہت سارے وزیراعظم اس سے گھوم رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کنسنسس کس پر ہوگا یا ہونا چاہیے بیسک سوال یہ کہ ہونا چاہیے آپ نے بہت کمال بات کی کہ اسلامباد میں اتنے سارے وزیراعظم گھوم رہے ہیں دیکھیں نام چلتے ہوتے ہیں نام اچھا ایک اچھی بات یہ تھی کہ سنجیدہ لوگوں کے نام چلے یعنی نام اچھے لوگوں کے چلے فوردس سیگ تو نام تو چلتے ہیں اور میرے خیال میں اب جو نام چل رہے ہیں ان میں باقی کافی سارے نام ڈراؤپ ہو گئے اور آج کی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ میہ نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب کا کنسنسس ہو گیا اور کل فائنل نام وہ کر دیں گے راجہ ریاض صاحب کا بھی یہ تھا کہ تین نام ان تک بھی پہنچ چکے ہیں تو وی کے نوٹ سے کہ راجہ ریاض صاحب اس چیز سے آؤٹ ہے تو کل فائنل میٹنگ کر کے وہ بھی سارے چیز کے اندر شامل ہیں تو جو نام اب تک چل رہے ہیں نام سارے سنجید ہیں تین چار جو نام چل رہے ہیں سنجید ہیں تو لیٹس ہو فر دی بیسٹ سر میں اندازے لگانے والا آدمی ہیں یہ ماتمیٹکس کے جو کوششنز ہوتے تھے یا تھیورمز جو ہوتے تھا اس کو سالف کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا ابھی میں راجہ ریاض صاحب کی گفتکو سن رہا تھا انہوں نے کہا ہم نے نام رکھے ہیں لیکن میں ساری عمر آٹھ سٹوڈنٹ رہا ہے جی ماتمیٹکس رہا ہے میں سائنس سٹوڈنٹ رہا نہیں تو آٹھ سٹوڈنٹ آپ نے سوال سوال جنہوں ہونے سے پہلے ختم کر دیا آپ نے کہا چھوڑو یا جا چھوڑو اس سے لیکن پھر بھی ایک بات ہے نا میں آپ سے کر رہا ہوں راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ میں نے نام دے دیئے ان سے سوال یہ کیا گیا کہ ان ناموں کے اندر سیاسی شخصیت ہیں انہوں نے کہا نہیں ہے میں آپ کو پریسائزلی بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ کوئی معاشی حوالے سے کوئی شخصیت ہے انہوں نے کہا ہاں ہے پھر ان سے سوال کیا گیا حفیظ شیخ صاحب کا نام ہے انہوں نے کہا نہیں ہے تو سر پھر اور کونسا نام ہو سکتا ہے مطلب یہ والی بات آگئی نا کہ ان سے کنسینسس کریں گے تو کنسینسس تو وہ ہے نا کہ انہوں نے تو نام پٹپ کی ہیں وہ نام ہی نہیں حکومت کی طرف سے جو نام یا تو حکومت کی طرف سے آ رہا ہی ہے بات چل رہی ہے وہ تو نام ہے ہی نہیں سر وہ ایسی سیٹ پہ ہیں کہ ان کی بات کو سیریس بھی لیا جائے گا اور وہ جو بات کر رہے ہوں گے کوئی وزن ہوگا کیونکہ he is the opposition leader تو پھر کہہ رہا ہوں کہ کچھ صبر کرتے ہیں اور کل تک انتظار کرتے ہوں میرے یہ بہتر یہی رہے گا چلیں کل پھر اسی ٹاپک پہ جب نام آ جائے گا پھر آپ سے دیٹیلیں بات کریں گے کہ کیا جیہاں میں definitely when you will call I'll join you پھر زیادہ تینکی سر تینکی اچھا کیسر صاحب یہ بتائیے گا آپ بھی معاشی ٹیم کا حصہ ہیں وزیراعظم صاحب کی آپ بھی کی ٹیم میں سے کوئی بندہ ہو سکتا ہے دیکھیں اس وقت تو آئینی اور قانونی طریقے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو leader of house اور leader of opposition recommend کر دے آئینی طریقہ تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس پہ سب کوئی consensus بن جائے کوئی ایسا neutral شخص کیوں نہیں ہو سکتا میں تو کنی بھی ٹیم کا کوئی حصہ لیکن کیونکہ ایک دن باقی ہے ابھی بات روپنی جاپ نے کہی ابھی تو speculation ہے نا بہت سے نام آرہے ہیں اور پھر وہ خود ہی نام ہٹ جاتے ہیں ڈار صاحب کا نام ہٹ گیا نا ایک نام تو نہیں ہے